موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم چھوٹے چھوٹے ایسے وظائف کا ذکر کریں گے جن کو ہم بہ آسانی اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو اگر ہم روزانہ سو مرتبہ پڑھیں تو ہم رحمت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں یا مقتدرو اگر اس کو ہم بیس مرتبہ پڑھیں تو پورا دن ہم رب کی رحمت میں رہتے ہیں یا سمیعو اگر ہم اس کو روزانہ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو ہماری دواء لازم انشاءاللہ قبول ہوگی استغفار اس کو روزانہ سو مرتبہ پڑھنے سے ہمارے دل میں نیگیوں کی طرف رغبت آتی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگر ہر جمعہ کو ہم بعد از نماز اثر اور مغرب مغرب اور اثر کے درمیانی جو ٹائم ہے اس میں اگر ہم پڑھیں اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ ہمارے اس مسئلے کو چاہے کوئی بھی پریشانی ہے اس کو حل فرما تو انشاءاللہ بارہ جمعہ تک اس وظیفے کو کرتے رہنے سے ہمارے تمام معاملات اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی خوف ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گا یا رزاق اگر ہم یا سمیعہ کے ساتھ یا رزاق کی تسبیح بھی ایک سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی تسبیحوں کو ہمیں رب تعالیٰ کی رزا کے لیے پڑھتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھئے کہ رب تعالیٰ کا ذکر ہمیں تب ہی اس طرح فائدہ دے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں جب اس میں رضا الہی شامل ہوگی ہماری ہر نیت ہر عمل رب سے شروع رب ہی پہ ختم رب تعالیٰ کی محبت انسان کا اصل مقصد حیات ہے یہ اسلام ہمیں رب تعالیٰ کی طرف رغبت دلاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رغبت ہی اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ